مہتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے اس عبارت کو لے کے وہ شہنشاہ نقوی بھی دعوت اسلامی پہ اتراز کر رہا تھا تو میں اسے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم تمہیں آئینہ دکھائیں گے باقی میں اپنی کتابوں سے تو انشاءاللہ یہ روایت پیش کروں گا کہ کہاں کہاں پر یہ روایت موجود ہے لیکن وہ جو یہ اتراز کر رہا تھا دعوت اسلامی پر کہ دیکھیں جی امام ترمزی نے اس کو ذکر کیا اور امام ترمزی نے اس کو مرسل لکھا ہے تو بارال میں مختصر سے ٹائم میں اس کو آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ پہلے اپنی کتابوں کو تو دیکھ لو پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو کہ یہ معانی الاخبار ہے اور اس کے اندر وہ روایت موجود ہے یہ تمہاری کتاب ہے یہ صدوق کی کتاب ہے معانی الاخبار روافظ کی جو وہ شیخ صدوق ہے اس کی یہ کتاب ہے اور اس کے اندر روایت بقاعدہ موجود ہے صفحہ نمبر اس کا تین سو تیتیس نمبر صفحہ ہے اور روایت نمبر اس کی تئیس ہے باب جو ہے وہ باب نوادر المعانی یہ باب ہے اور اس میں تئیس نمبر روایت ہے اور پوری سند کے ساتھ روایت موجود ہے میں سند بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت یہاں پر موجود ہے لیکن آگے جو تبصرہ کیا گیا ہے معاذ اللہ جیسا ہم بیان کرتے ہیں کہ روافظ کا یہ شعار ہے کہ وہ روایت کو عجیب طریقے کے ساتھ یعنی پیش کر کے پھر جو صحیح روایت ہوتی ہے آگے پھر عجیب طریقے کے ساتھ اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو ایک عجیب سا موڑ بناتے ہیں اور ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا کہ دیکھئے یہ روایت موجود ہے کہتے ہیں حدہ سنہ ابو القاسم علی بن احمد بن موسیٰ بن عمران اور وہ کہتے ہیں کہ حدہ سنہ محمد بن ابی عبداللہ وہ کہتے ہیں کہ حدہ سنہ سحل بن زیاد انہوں نے سحل بن زیاد سے سنا اور پھر اسی طرح عن عبدالعظیم اور وہ کہتے ہیں عبدالعظیم بن عبداللہ الحسنی سے انہوں نے سنا پھر کہتے ہیں یہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ابا بکر منی بمنزلت السمع و ان عمر منی بمنزلت البسر و ان عثمان منی بمنزلت الفعاد کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں ان کا مرتبہ میرے نزدیک وہ سمات کی طرح ہے یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں میرے کان ہیں اور اسی طرح عمر وہ آنکھیں ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہوں وہ دل ہیں اب دیکھئے کہ آگے اس پر تفسرہ کیسے ہوتا ہے میں انشاءاللہ اپنی کتابوں سے جو اترازات ہوئے ہیں میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ کہاں کام پر یہ روایت موجود ہے مختصر بتاؤں گا ویسے تو بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا ہے امام حسن جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو یہ چاروں ہستیاں ابو بکر و عمر عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین یہ بھی وہاں پر بارگہ رسالت میں بیٹھے ہوئے تھے تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے صحاب کے بارے میں ایسا فرمایا ہے اس کا مطلب کیا ہے ایسا میں اور آپ نے فرمایا ہے ایسا تو کہتے ہیں فقال علیہ السلام نعم تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے ایسا کہا ہے سُمَّا أَشَارَ بِيَدِهِ اِلَيْهِمْ فَقَالَهُمُ السَّمْ وَالْبَسْرُ وَالْفُعَادِ کہا کہ پھر سرکار نے جو ہے وہ اشارہ کیا سما کی طرف بسر کی طرف اور پھر فعاد یعنی دل کی طرف اشارہ کیا اور کانوں کی طرف سما کی طرف اشارہ کیا بسر آنکھوں کی طرف اشارہ کیا کہا یہ آنکھیں ہیں یہ دل ہیں یہ کان ہیں اور آگے کیا کہا معاذ اللہ ان کا تبصرہ دیکھیں کہتے ہیں میرے وسیع کے بارے میں ان سے سوال پوچھا جائے گا کن سے سوال پوچھا جائے گا جن کی طرف اشارہ کیا اشارہ کن کی طرف کیا دل سے سوال کیا جائے گا حضرت علی کی ولایت کے بارے میں اور سمہ سے سوال کیا جائے گا حضرت علی کی ولایت کے بارے میں بسر سے سوال کیا جائے گا حضرت علی کی ولایت کے بارے میں اب دیکھئے کہ روایت جب فضیلت کے اندر مل گئی اور امام حسن سے مل گئی اور اپنی کتاب کے اندر اس کو ذکر کیا اور آگے پھر دیکھیں اس کو کیسا گھڑا کہ معاذ اللہ معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو خود فرما رہے ہیں کہ وہ میرے کان وہ میری آنکھ اور وہ میرا دل اس کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ سرکار نے آگے جا کے فرمایا کان دل اور آنکھ سے تو سوال کیا جائے گا اور پھر کہتے ہیں وہ حضرت علی کی طرف اشارہ کیا یہ میرے وسیع ہیں یعنی یہ حضرت علیہ ان کی ولایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا سمہ قال پھر قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے کان سے سوال ہوگا آنکھ سے سوال ہوگا اور پھر بسر سے سوال ہوگا یہ تینے ذکر کی ہیں قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سمہ قال پھر رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب کی عزت کی قسم بے شک امت کو مقوف کیا جائے گا قیامت کے دن اور ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کے بارے میں پوچھا جائے گا اور پھر اللہ کا فرمان پڑا یعنی یہ تبصرہ کیا انہوں نے اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اے بہوش آدمی جس نے بھی اس روایت کو آگے گھڑا ہے کہ یہ بے وکوفی کی انتہا نہیں کہ سرکار جس کو کان کہیں اپنے کیا رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی فضیلت بیان کریں تو کیا اس کو بھی فضیلت کو ختم کرنے کے لئے ایسا ہوگا یعنی سرکار فرما دیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اب واقع کیا کروگے وہاں پر پھر کون سی تعویل لکالوگے اور آگے لے کے جاؤگے پھر کیا وہ بھی تو فضیلت نہیں بنتی محاذ اللہ پھر لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لئے فرما دیں وہ فضیلت باقی ہے تو یہ تم اپنے لحاظ سے جو آگے گھڑتے ہو اور پھر مطلب نکالتے ہو اور پھر انہیں منصوب کرتے ہو آئمہ کی طرف آئمہ اہلِ بیعت کی طرف تو اس چیز کا علاج نکالو کہ اصل میں معاملہ کیا اور تم آگے کیا اس کو پیش کر رہے ہو اب یہ سنن ترمزی ہے کہ جس کے اندر وہ روایت موجود ہے یہ سنن ترمزی اس کے اندر میرے پاس جو ہے وہ جو روایت یہاں پر موجود ہے روایت موجود ہے تین ہزار چھ سو اسی نمبر روایت ہے کہتے ہیں کہ انہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم رآہا ابا بکر و عمر فقالہ آذانی السم والبسر یہ دونوں کان ہیں اور یہ دونوں آنکھیں ہیں سننہ اور بسر کا مطلب ہے آنکھ اور سم کا مطلب ہے کان اب یہ روایت جو تھی وہ موجود تھی کہتے ہیں کہتے ہیں امام ترمزی نے اس کو مرسل لکھا ہے جو وہ اتراز کر رہا تھا وہ نقوی اس کو مرسل لکھا ہے حالانکہ اس کے اندر یہ حدیث بھی صحیح ہے بعض مہدیسی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے امام ترمزی رحمہ اللہ تعالی اس کو مرسل لکھا وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو عبداللہ بن حنتب ہیں ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے انہی سماعت کی صحبت کے لحاظ سے جو ہے وہ اختلاف ہے کیسے آپ بھی ہیں کہ نہیں باقی سقا تو یہ بالکل ہیں لیکن ان کی صحبت کے لحاظ سے اتراز ہے اب میں آپ کے سامنے جو ہے یہ تحفت الاحوزی ہے ترمزی شریف کی شرعہ اس سے میں پیش کر رہا اور مختصر میں انشاءاللہ پیش کروں گا کہ ترمزی شریف کی جو یہ شرعہ ہے اس کے اندر بقاعدہ اس چیز کو بیان کیا گیا کہ کہتے ہیں جامع صغیر کے اندر امام جلال علیہ وآلہ وسلم سیوتی نے ذکر کیا کہ کانوں کے جس طرح یہ جو ہے وہ جسم کے اندر سر پہ یہ آنکھیں ہوتی ہیں اور پھر نیچے کان ہوتے ہیں تو میرے نزدیک جو ابو بقر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے وہ اسی کی طرح ہیں کہ کان ہیں اور آنکھیں ہیں ان کی طرح ہیں کہتے ہیں ہمارا ابو یعلا ابو یعلا نے اس کو جو ہے وہ مطلب بن عبداللہ بن حنتب سے اور پھر انہوں نے اپنے بڑی سے انہوں نے اپنے دادا جی سے روایت کیا ہوا ہے اور یہ روایت موجود ہے اور حلیہ کے اندر حلیت العلیاء کے اندر ابو نعیم نے حضرت ابن ابباد سے اس کو روایت کیا ہے اور خطیب نے اس کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے یہ تحفت اللہ وزی ہے اب اسی طرح ار ریاض النظرہ کے اندر بھی فی مناقب العشرہ مبشرہ اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ روایت نمبر چار سو پانچ ہے کہ جس کے اندر ذکر کیا گیا کہ یہ ذکر کیا یہ روایت یہ لفظ جو ہے ار ریاض النظرہ فی مناقب العشرہ کے اندر یہ لفظ موجود ہیں اب اسی طرح یہ جو ہے وہ جامع السغیر ہے امام جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جس کا حوالہ تعفیت اللہ حفظی میں بھی انہوں نے دیا جامع السغیر کے اندر بقاعدہ جو ہے وہ امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ نے سکسٹین نائن نمبر انتر نمبر روایت لے کہ ابو بکر و عمر منی بی منزلات السم والبسر من الرعاس وہی روایت اور پھر نیچے ذکر کیا عائن کے ساتھ عائن کا جو ہے یہ معنی ہے کہ ابو یعلا انہوں نے اپنی مسنت کے اندر اس کو ذکر کیا ہے عبداللہ بن حنتب سے انہوں نے اپنے بجی سے انہوں نے اپنے جد سے اور پھر آگے جو ہے وحیلیت الولیاء میں حضرت ابن باز سے اور پھر خطیب نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر ملالی کاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر تبصرہ کیا ہے بقاعدہ یہ روایات اور جگہ پر بھی یہ روایت موجود ہیں اب یہاں پر دیکھو ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے جامع صغیر سے جو ہے وہ روایت آپ کو پڑھ کے سنائی کہتے ہیں ابو بکر و عمر منی بی منزلت سم والبسر من الرعاس رواہو ابو یعلا فی مسندی ان المطلب بن عبداللہ بن حنتب ان ابیہ ان جدیہ مرفوان مرفو ذکر کیا ہے جو ہے وہ اس کو ابو یعلا نے اپنی مسند کے اندر یہ روایت مرفو ہے تم کہہ رہے تھے مرسل ہے مرفو اس کی سند بھی موجود ہے اسی طرح کہتے ہیں رواہو ابو نعیم فی الحلیہ ان ابن باس مرفوان حلیت اللہ علیاء میں جو ہیں وہ ابو نعیم نے بھی اس کو مرفو حضرت ابن باس رضی اللہ تعالی عنہما سے ذکر کیا یعنی اس کی اور ترک بھی موجود ہیں اسی طرح کہتے ہیں مرفوان کہ خطیب نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کو مرفو ذکر کیا یعنی یہ روایت موجود ہے امام ترمزی نے جو سند ذکر کی اس کی سند پوری بھی موجود ہے پوری سند کہاں پہ ہے کہتے ہیں پوری سند مسند ابی یعلا کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے پوری سند ذکر کیا اس کی جو کہ امام ترمزی نے یہاں پر ذکر کیا اور اس کو مرسل قرار دیا اس کی آگے پوری سند موجود ہے یعنی ان کے ابا جی بھی موجود ہیں یہ عبداللہ بن حنتب کے کیونکہ ان کے بارے میں اختلاف تھا کہ صحبت ہے یا نہیں کہتے ہیں انہوں نے پھر اپنے ابا جی سے انہوں نے پھر اپنے جد سے سنا اور اس کو مرفوع ذکر کیا رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے جد کا دادا جی کا سما رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکل ثابت اور صحبت بلکل واضح ہے اور ابو نعیم نے اس کو ہلیا کے اندر ابن عباس سے مرفوعاً ذکر کیا اور خطیب نے حضرت جابر رضی اللہ علیہ وسلم سے اس کو مرفوعاً ذکر کیا تو یہ مرفوعاً روایت بھی جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے جو امام ترمزی نے جس کا ذکر کیا اور یہ آپ کی معنی الاخبار کے اندر بھی موجود ہے اور معنی الاخبار کے اندر موجود ہونے کے بعد پھر اس پر کیا تبصریں یعنی جس نے بھی لیا فضیلت ابو بکر عمر میں لیا لیکن روافض کی چلاکی دیکھیں کہ جب اس روایت کو لیا کہ روایت مشہور ہے جب اس روایت کو لیا اور آگے اپنا تبصرہ جھاڑا اور تبصرہ ایسا جھاڑا کہ معاذ اللہ وہ کیا کیا پھر کہاں کہاں تک جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود اپنے کان ہوں تو معاذ اللہ ان سے بھی حساب لیا جائے پھر آگے اس نے لکھا ہے کہ وہ پھر ناکام ہو جائیں گے معنی اسی کا یہ تھا کہ جرہ کی ہے کہ وہ ناکام ہوں گے پھر آگے عذاب کی قفیت ہوگی تو سرکار کے کانوں کا سرکار کے معاذ اللہ دل کا سمات کا دل کا بسر کا معاملہ یہ ہے تو پھر باقیوں کا کیا حال ہوگا تو اس وجہ سے اپنے لحاظ سے اپنے دین کو دیکھو کہ تم نے اپنے کتابوں کے اندر کس طرح لکھا ہوا ہے اور یہی ان کی روش ہے کہ جب شیخین کی یا صحابہ اکنام دیتان اللہ تعالی مجموعہ ان کے فضیلت کے نکل کے آتی ہے تو آگے اپنا تبصرہ جھاڑتے ہیں عجیب سا اور پھر ان کو منصوب اس تبصرے کو منصوب کرتے ہیں آئمہ آئمہ اہلِ بیت کی طرف ان کے محدثین تو یہ اہلِ علم اور اہلِ اقل کے لیے یہ چیز کافی ہوگی کہ جو اس نے اتراز کیا تھا اس اتراز کا تو میں نے جواب دے دیا لیکن ان کے کتابوں کے اندر جو روایت موجود ہے جس کے پاس تھوڑی سی اقل ہوگی اور وہ انصاف کی نظر سے دیکھے گا تو اس کے سامنے پورا مقدمہ واضح ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت کی توفیق اتا فرمائے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مرقد پر انوار پر روڑ و رحمتوں کا نزول فرمائے اور آپ کے فیوز و برکات سے ہمیں بھی مستفیض فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو و آخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین